کہتے ہیں سختیاں بڑھ گئی ہیں پابندیاں زیادہ ہو گئی ہیں صرف مشکل حالات ہیں جمہوریت میں ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آپ جمہوریت کوئی نہیں آئین کوئی نہیں مانیں گے آئین کو نہ ماننا مطلب آپ جمہوریت کوئی نہیں مان رہے آپ کی حکومت جو اس وقت ہنجاب میں ہے اور کیپی کے میں ہے وہ ایک طرح سے غیر آئین ہی ہے کیونکہ نظرین کی مجدت ہو چکی ہے اور وہ پھر بھی اپنا صلح ہی جا رہے ہیں کاروبار آپ شہسی عمل میں ڈائلوگ میں شریک تھے کیا چیزیں تیہ ہوئی تھیں کہ کیا وجہ ہے کہ اب تناؤں کم ہونے کی بجائے زیادہ بڑھ گیا جی دیکھیں ڈائلوگ ہوا تھا اچھی سپیرت میں ہوا تھا اور ایک طرح سے کافی کامیابی تھی اس میں لیکن ڈیٹ پہ آکے مسئلہ اٹک گیا تھا تو وہاں کنسینسس نہیں ہو سکا اور اس کے بعد تو پھر اب جس طرح کی باتیں نہیں ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد تو مجھے نہیں نظر آتا کہ دوارہ ڈائلوگ کے لیے کوئی بات اوپن ہیں ہم میں تو پیشہ کہتا ہوں کہ اوپن رہنا چاہیے ڈائلوگ کے لیے لیکن لیکن سر لیکن ابھی کوئی مجھے لگتا نہیں کوئی آپشن نہیں لگتی مجھے لگتا نہیں 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 لگ